کہ جب جوڑنے کی بات ہو رہی دیش تو نہیں ٹوٹا ہے لیکن سماج جو ٹوٹا ہے دو سماجوں کے بیچ میں جو بھی گھٹن ہوا ہے جو فاصلہ آیا ہے اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو جوڑتے وقت اس سماج کو جوڑتے وقت ان طبقات کو آپ بھروسے میں لینے والے ہو کے نہیں جن طبقات کو اس ملک کے اندر سب سے بڑے مظلوم طبقات کہا جاتا ہے ان کی نمائندگی ہم کو کہاں پر ہے وہ بتائیے ہم کہاں پر ہے تاریخ سے جوڑا معاملہ ہے میں آپ کو ایک راہ دیتا ہوں یا ایک بات بتانا چاہتا ہوں تاریخ کی بہت مشہور بات ہے آپ کے علمیں ہونی چاہیے جب گاندھی جی انگریزوں کے خلاف کی آدادی کی جنگ لڑ رہے تھے سب کو ساتھ میں لے کر اس دور میں اس وقت میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اپنے سماج کے چھوہ چھوٹ کی لڑائی لڑ رہے تھے اور سوال اٹھا رہے تھے کہ میرے سماج کو ہزاروں سالوں سے آپ نے اچھوٹ بنا دیا غلام بنا دیا اور ان کو آپ نے بیڑیوں سے جکڑ لیا ان کو آزاد کرنے والے ہو کیا نہیں ہو یہ لڑائی لڑ رہے تھے تب مہاتمہ گاندھی نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کو بلایا اور بلا کر کہا ڈاکٹر امبیٹ کر آپ کی تحریک کی مجھے جانکاری ملی ہے اور آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ لڑائی تو ہماری آپس کی ہے ہندو دھرمہ اور جاتی کے اندر کی پرمپراؤں سے جڑی ہوئی ہے وہ ہماری اندرونی لڑائی ہے اور ابھی ہم کو اندرونی لڑائی کو سامنے لانے کا وقت نہیں ہے پہلے ہم کو انگریزوں کو بھگانے کا وقت ہے انگریزی حکومت کو اکھاڑ کر پھینک کے اپنی حکومت لائیں گے پھر اپنے آپس کی لڑائیوں کو لڑیں گے اس لئے آپ انگریزوں کی لڑائی میں ہمارے ساتھ آؤ یہ کہ آپ اپنے سماج کی لڑائی لے کر اسپرشیوں کی اچھوتوں کی لڑائی لے کر بار بار سامنے آ رہے ہو یہ سب بازو رکھو ہم یہ بات میں دیکھیں گے آپ ابھی ہمارے ساتھ میں انگریزوں کی خلاب کی لڑائی میں آؤ انگریزوں کی حکومت کو ہٹانے کی لڑائی میں آؤ گھور سے سنیے ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹھ کر کا جواب گھور سے سنیے یہ جواب ہم کو دینا آنا چاہیے اس جواب کے اندر آپ کو تفصیل جانی پڑے گی یہ جواب پہ آپ کو سوچنا پڑے گا آج ہم کو بھی یہی کہا جاتا ہے جب ہم اپنے ریزرویشن کی بات کرتے اپنے زبان کی بات کرتے اپنے تہیزیب کی بات کرتے اپنے وجود کی بات کرتے تو ہم کو کہا جاتا ہے ارے بھئی یہ لڑائیاں تو ہوتی رہیں گی پہلے اپنے کوئی فلاں پارٹی کی نفرت کی سیاست کو ہٹا دینا ہے اور یہ پتھر کو ہٹا کے ہیٹ لالیں گے لیکن پتھر کو پہلے ہٹانا ہے تو یہی تو گاندی جی نے بھی کہا تھا نا کہ یہ تو لڑائیں اندروں نہیں ہیں یہ ہم لڑیں گے پہلے ہم انگریزوں کی حکومت کو اکھاڑ کے پھیکتے ہیں تارک کا حصہ ہے گوھر سے سنیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا جواب ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے سوال پوچھا گاندی جی سے گاندی جی انگریزوں کی حکومت میں ہمارے سماج کے ساتھ جو روئیہ پیش کیا جاتا ہے جو ویوہار کیا جاتا ہے جو نظریہ رکھا جاتا ہے یہ حکومت تبدیل ہونے کے بعد آپ کی حکومت میں ہمارے ساتھ میں کون سا روئیہ کیا جانے والا ہے کون سا سلوک کیا جانے والا ہے کون سا وہار کیا جانے والا ہے کون سا نظریہ رکھا جانے والا ہے اگر انگریزوں کی حکومت جانے کے بعد میں تمہاری حکومت بھی آ گئی اور ہمارے ساتھ کی چھوان چھوٹ قائم ہے بیڑیا قائم ہے گلامی قائم ہے تو میرے لئے دونوں سرکروں میں کوئی فرق نہیں ہے میرے لئے دونوں سرکروں میں کوئی فرق نہیں ہے تو میرا یہی سوال آج ہے آپ سے میں مانتا ہوں ٹنکے کی چھوٹ پہ مانتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں موجودہ حکومت نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام پچھڑے تبخات کی تمام اخلیتی تبخات کی دشمن اول ہے یہ میں مانتا ہوں آپ کے اس منت سے کہہ رہا ہوں لیکن ان سے پہلے جو حکومتیں تھی یا ان کے بعد جو حکومتیں آنے والی ہیں ان کا ہم کو دیکھنے کا نظریہ اور رویہ بدلنے والا ہے کہ نہیں ہے اگر وہ نہیں بدلنے والا ہے تو کوئی فرق نہیں ہم کو نارنگی کلر کی آئی یا تیرنگیں کلر کی آئی یہ دونوں بھی اگر ہم کو بھید بھاو کرنے والے ہیں یہ دونوں بھی ماب لنچنگا شکار کرنے والے ہیں یہ دونوں بھی ہمارے تیزیب کو ختم کرنے والے یہ دونوں بھی اردو ادب کو ختم کرنے والے یہ دونوں بھی ہماری پس باندکی کے وجہات ہیں یہ دونوں بھی ہمارا روزگار چھننے والے یہ دونوں بھی ہماری نمائنگی چھننے والے یہ دونوں بھی ہمارے موقع چھننے والے تو ان دونوں میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے میں دونوں کو ایک ہی مانتا ہوں تاریخ کی گلتیوں سے موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے یا دیکھیں گے تو ہی مستقبل کو بدل سکتے ہیں تب ہی تاریخ ہند اس موضوع کے لیے آج ہم لوگوں کو یہ چونچنا پڑے گا آپ کو جن کے ساتھ جانا ہے بالکل جائیے یہ قوم اگر نون پولٹیکل رہے گی غیر سیاسی رہے گی تو یوں ہی پسمندہ ہوگی اور شکار ہوگی آپ کو سیاسی ہونے کی ضرورت ہے میں کہوں گا کہ آپ سیاسی ہوئیے کون سے پارٹی سے ہونا ہے یہ آپ اپنی ہوش و اکل کے ساتھ سوچ کر لیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کدھر بھی جاؤ لیکن جن کے ساتھ جاؤ گے ان کو پوچھو تم میرے قوم کے معاملے اور مسائل کو اپنے اجنڈا پہ لینے والے ہو کے نہیں لینے والے ہو یہ سوال ان سے پوچھو جو آپ کے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے جو آپ کے تہذیب کی لڑائی لڑ رہا ہے جو آپ کے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے بے شک آپ اس کے ساتھ جاؤ لیکن بینا شرط کے بینا مولتول کے بینا نگوسیشن کے کسی کے رو میں بہے جانا یہ مستقبل میں آپ کو اس سے بھی زیادہ مظلوم بنانے کا کام ہوگا اس لئے تاریخ ہند کو جانو اور اپنے مستقبل کو بدلنے کے لیے سوال پوچھو کہ آنے والے دور میں ہاں سنا رہا دور جو کہلائے گا وہی دور سنا رہا ہوگا جو ہم اخلیتوں کی تہذیب کو وجود کو اس کا تحفظ کرنے کی سوچ رکھ موسیقی